بھٹی صاحب اس سے پہلے میں جوڈیشری وغیرہ پر آؤں یہ زہر والا معاملہ بتایا کہ میں ابھی ڈسکیشن کرتے ہوئے ڈاکٹر آسیم یوسف سے میرے دل میں یہ خیال آیا یا میرے دل میں سوال آیا میاں جاویل لطیف صاحب کے موپے اندھیرہ ہو گیا بھائی واپس ان کو دروچنی کراؤں ان کے حالات ہمیں ان کے لائٹ جائی رہتی ہے اللہ لائٹ لے کے آؤ ان کی واپس تو ستائے میں انزم آنے کے میاں جاویل لطیف صاحب اچھا بھٹی صاحب یہ ڈاکٹر آسیم صاحب سے بات کرتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا بھٹی صاحب کو دکھائیں جی کہ دو مہینے پہلے اگر یہ معاملہ ہوا تھا تو وہ تو بھی ابھی ویریفائیڈ ہو سکتا ہے لیکن بشرا صاحب نے تو یہ جتنا بڑا یہ کو حرام بچایا تھا وہ تو ابھی دو دن پہلے مچایا ہے تو یہ دو مہینے پہلے انہوں نے یہ کامران میرے ہیرو کہ ڈاکٹر آسم یوسف صاحب کی بات سن کر اچھا لگا کہ بشرا بی بی با خیر و آفیت ہیں اور یہ اچھا قدم ہے حکومت کا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے کہنے پر ڈاکٹر آسم یوسف صاحب کی سے چیک اپ کروایا لیکن میرا یہاں ایک سوال ہے کہ اس ایک ایک سو سولہ جل میں جو قیدی ہیں کسی قیدی کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ اپنے ذاتی معالج سے چیک اپ اس کا ہو سکے نمبر ون نمبر ٹو کیا کسی کسی قیدی کو پینڈال کی گولی ایک مل سکتی ہے خانسی کا شربت مل سکتا ہے اس ملک میں یا من مرضی کے ڈاکٹر کے لیدہ بات دوسری بات کہ یہ آج سکرات بھی پریشان ہوگا جس نے بخوشی زہر پیالا پیالیا تھا وہ اصل والا زہر سی یہاں زہر بھی دو نمبر ہے اور ادھر تو ادھر تو اس وقت تو اس ملک میں ہر کوئی ہر طرف زہر اگل رہا ہے عوام کی زندگیوں میں مہنگائی بے روزگاری غربت کا زہر ہے اداروں کے خلاف زہر ہے سوشل میڈیا پر زہر ہے سیاست میں زہر ہے عدالتوں میں زہر ہے اور عمران خان صاحب اور بوشا بی بی والا زہر بھی ہے تو اچھی بات ہے اللہ ان کو صحت دے بھٹی صاحب میرا سوال جو میں نے پوائنٹ ہے کہ دو مہینے پہلے اگر زہر دیا تھا بوشا بی بی صاحبہ اس وقت نہیں بولی تھی تھی اب کیوں بول رہی ہیں نہیں نہیں اس وقت بھی بولنا چاہیے تھا ان کو بولنا چاہیے تھا ان کو بتانا چاہیے تھا ان کو بولنا چاہیے تھا انہوں نے پندرہ دن پہلے پندرہ دن پہلے ایک مرتبہ تھا ایسا ہوا کہ یہی نعیم پنچوتا صاحب جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے کہا تھا بتایا تھا پندرہ بیس دن پہلے کہ ان کی طبیعت بڑی سخت خراب ہے ان کو کوئی کھانے پینے میں کا مسئلہ ہے اور وہ کچھ خوابی نہیں رہی وہ تو ڈاکٹر نے بتا دیا ہے نا بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ اس ایج میں ہو جاتا ہے وہ کہہ رہے اس کا کچھ زہر سے کچھ خاص تعلق نہیں ہے نہیں لیکن اس سے بھی اس سے بھی امپورٹنٹ بات جو ہے کامران صاحب وہ یہ ہے کہ بشا بی بی کو بنی گالا جیل میں کیوں رکھا گیا ہے سب جیل میں ان کو اڈیالا جیل میں کیوں کیوں نہیں رکھا گیا انہوں نے درخواست دی ہوئی ہے ویسے یہ واحد خاتونیں جنہوں نے درخواست دی ہوئی ہے کہ مجھے اڈیالا جیل منتقل کیا جائے تو کیوں نہیں کیا جاتا دو پوائنٹس تھے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے اور اڈیالا جیل میں خواتین قیدی زیادہ ہیں اس وجہ سے انہیں نہیں رکھا جاتا اب ہائی کوٹ میں بڑی حیرانگی اس وقت ہوئی جب ہائی کوٹ نے سوال پوچھا جیل اکام سے کہ جب فوات چودری وہاں ہیں پرویز علائی وہاں تھے شام قریشی وہاں ہیں عمران خان وہاں ہیں اتنے قیدی ہیں تو سیکیورٹی کا کہاں سے مسئلہ آ گیا اور دوسرا جیل اکام کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے اسی رپورٹ سے ان کو بتایا کہ آپ نے کہا کہ وہاں خواتین قیدیوں کی جگہ نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب سے آپ نے بنی گالا میں بشرف بی بی کو رکھا ہوا ہے تب سے ایک سو اکتالیس خواتین اور لا کے آپ نے اڈیالا جیل میں رکھی ہیں تو ایک سو اکتالیس خواتین آ سکتی ہیں مزید تو بشرف بی بی کیوں نہیں رہ سکتی خواتین مجھے معاف کر دیں مسئلہ یہ ہے جی کہ میں جب پی ٹی وی میں تھا نا تو میں نے اس بنیاد پر یہ اس زمانے کی بات ہے اس زمانے میں نے ایک ایشو ریس کیا تھا جو جینڈر سے متعلق تھا اور یہ ہوتا ہے سر یہ یہ اہم اہم خواتین کو جو ہے ریسپیکٹ دیتے ہیں تو کبھی کبھی ریسپیکٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو چلے ان کو انجوائے کرنے نے بنی گالا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھٹی صاحب لیکن پوائنٹ صرف یہ ہے کہ آپ یار نہیں 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 جیل تو جیل یہ ہے یہ بھائی انجوائیمنٹ نہیں ہے یہ یہ کیوں انجوائیمنٹ تو وہ جو میری خواتین جیلوں میں جو پندرہ سو بچے اور خواتین ہیں وہ کیوں نہیں انجوائی کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں ان کو بھی اپنے گھروں میں سب جیل قرار دیا جائے کیوں بھائی کیوں بھائی کیوں بھائی کس لیے کس لیے یا تو اگر آپ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا جرم ٹھیک تھا ان کو سزا ٹھیک ملی ہے تو جیلوں میں رکھیں بلکل ٹھیک ان کی جیلیں علاق ان کے گھار علاق ان کا ٹریٹمنٹ علاق تو ہمارا کیا قصور ہے بھائی ہمیں کیوں رکھا جاتا ہے ان جیلوں میں چھتر قدم قدم پر میر پڑتے ہیں بلکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں پوائنٹ آگیا